ان کا سوال ہے والد والد لگی نہ فرمانی کرنا ان کے سامنے تیز آواز بولنا کیسا ہے کبھی نہ گناہ ہے بھئی بڑے گناہ ہوگی قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کہنا جب یہ بڑھا پہ پہ پہنچیں تو ان کے سامنے کندے جھکا کے رکھنا کندے جھکانے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ ہاتھ باندھے ہو گناہوں کی طرح کھڑے رہے اور جب آپ کے والد آپ کو آواز دے کہ جی اببہ حضور جب امی آواز ہے تو جی امی حضور اس طرح سے اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آپ یہی سا جائیں گے کیونکہ یہ ایسی چھتی ہے میں نے بہت میرے پاس کیس آتے ہیں پتہ لگا بچہ جو ہے کسی پیڑ سے گر گیا ہے کسی مچان سے گر گیا اور اس کی کمر کی ہڈی چھوٹ گیا ہے لیچے کا حصہ ختم عمر ساری پندرہ سال سترہ سال اکٹھارہ سال بات میں پتہ لگا وہ ماں باپ کا نافرمان تھا تو اللہ کی لاتھی بے واض ہے اگر وہ کمزور ہو گئے اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اب آپ ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک اور حاکم ہے جو آپ سے بدلے لیے ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے ان کا یہ اکثر امت کا حال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ جماعتوں میں جاتے ہیں خوب تسبیحات ذکر کرتے ہیں مگر فجر جو ہے وہ نہیں پڑھتے یا قضا پڑھتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں ہیں کبیرہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کے فرض باقی ہیں تو آپ کی کوئی نفلی وعدت قبول نہیں کرے گا اللہ پر آپ ایک بھی نفلی وعدت نہ کرو اپنے فرض پورے کرنے ہو تو اللہ کے ہاں بج جاؤ گی انشاءاللہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے کہ حضور اگر میں ابھی صحابی نہیں سے پوچھا کہ اگر میں ایمان میں آج ہوں تو مل پر کیا چیز ہے فرض ہے کہ پانچ وقت کی نماز اور تیس روز ہے جب تک حجوی فرض نہیں ہوا تھا کہ حضور بس یہاں کہ حضور میں فرض فرض نماز پڑھ ہوں ہاں پانچ اور تیس روزے کبھی نہیں چھوڑ گی اور یہ کہہ کے وہ چلنے لگے تو وہاں بیٹے ہوئے صحابہ سے کہا کہ دیکھو وہ جارہ جمعہ تو اگر کوئی صرف فرض نمازیں پوری کر لیں اپنی ایک بھی نفیل تصویر نہ پڑھیں جو ہم ذکر دیتے ہیں لوگوں کو نہ پڑھیں لیکن نماز کو ہی نہ چھوڑے تیس روزے لکھ لیں اور تو یہ اللہ کا حق پورا ہوگیا اور یہ حقوق العباد کا اللہ حساب ہوگا کہ اپنی بیوی بھی ظلم کرنا اپنی بیٹی بھی ظلم کرنا اپنے بھائی کا مال مار رہا اپنے پڑوسی کو ستا رہا اس کا حساب اللہ ہوا لیکن اللہ کا حق پورا ہوگیا اور جب حج فرض ہوگیا تو پیسے ہو تو حج اور پیسے ہو تو زکاہ تو اگر انسان جو ہے فرائض پورے کرتا رہے آپ خود سوچ کے دیکھو آپ کسی آفیس میں جوب کر رہے ہیں اور آپ روز شام کو جا کے وہاں اوور ٹائم کرنا اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرو وہ کمبنی رکھ لی گی آپ کو آپ کو اس اوور ٹائم کا بھی پیسہ نہیں سکی نکال کے باہر کریں گے جب تو اپنے فرائضی پورے نہیں کر رہا تیرے اوور ٹائم کا مجھے کیا فائد ہے ایسے اللہ کا معامل ہے اللہ پہلے آپ سے فرائض لے گا پھر آپ کے نوافل لے گا نوافل جو ہے نفل جو بنا نا وہ نفع سے بنا نفع اصل کے بعد ہے اصل آپ کے فرض ہے اس کے بعد وہ نت جماعت میں نہ جائیں وہ ایک بھی تصمیرہ پڑھیں پانچ نماز فرض پڑھ لیں انشاءاللہ میں اللہ رسول کو دوائی کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بخشی ہو جائیں گے ان کے سوال یہ ہے قرآن کا نفع بزار سے خرید دیں مول باؤ کرنا ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اتنے ریٹ رکھیں کہوں گے تو آپ کو لے گا اول تو ان لوگوں کو یہ چیز ہے کہ بہت کم سے کم ریٹ رکھیں قرآن کے نفعوں کے جس سے زیادہ زیادہ پکے اور زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ بٹے قرآن کو اور اپنے لیے بھی خریدے مسجدوں میں رکھیں اپنے گھروں میں رکھیں اپنے نشتہاروں میں باٹھ دیں آپ یہ دیکھیں کہ روحانی مرکز میں اللہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن آتا ہے اور اس کا حدیعہ بتاؤں میں آپ کو صرف دس روپے جو ہم سے لیتے ہیں وہ لوگ اور جو ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ ہے اور ہم یا فری ایک کاؤز دیتے ہیں آپ لوگوں میں ہمیشہ آفر دیتا ہوں کہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہندی میں آپ قرآن ہم سے لے کے جاؤں انگلیش میں لے کے جاؤں اپنے جو دو سہباب ہیں کم سے کم آگر آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے تو قرآن پیش کر دیں کوئی اس پر روحانی مرکز نہیں لکھا اللہ کا نام لکھا ہے نہ ہم اپنا نام کرنا نہ ہمارا آپ کو جس کی جس کو بھی ضرورت ہو کاشی بھائی سے ملے قرآن لے لیں انگلیش داری ملے دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تیسرا کیسے شامل ہیں ان کا سوال یہ دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کر رہے ہیں تو تیسرا کیسے شامل ہیں دیکھو جی پہلے تو دو لوگ کی نماز سمجھ لے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک صحابی آئے ان کے ساتھ شامل ہو گئے پائے ہاتھ تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے ان کا ادھر کی طرف لائے اور اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کیا اس کے بعد اگر کوئی اور صحابی آتے یا تیسرے کو شامل ہونا ہو تو جو دائیں ہاتھ پہ آدمی کھڑا ہے امام صاحب کے پیچھے اسے پیٹ پہ ہلکتا تھپ تھپا ہے وہ پیچھے آ جائے لیکن یہاں معلومات ہی نہیں اتنی سواجی نہیں ہے یہی جماعت کے معاملے مسجد میں جماعت ہو رہی پوری ایک صفحات کی پوری ہو گئی آپ اگلی سب میں پہنچے آپ اکیلے ہیں چانس بھی نہیں ہے کوئی اور آئے تو آپ کونے کے کسی ایک آدمی کو تھپ تھپا کے اسے اپنے ساتھ لائیں جب آپ کی جماعت مری ہو گی ورنہ آپ کی وہ سب پوری نہیں ہوتی کم سے ہم دو آدمی ہونے چیز ہیں اب یہاں معلومات ہی ہے سعودی ارحمل میں نے دکھا ہے ملیشیا میں جہاں غیر ملکہ ہونا کیا تو وہ تھپ تھپاتے ہیں پیچھے دبائی میں بھی ابھی میں پیچھے دبائی گیا تو وہاں میں نے دیکھا مسجدوں میں اگر کوئی پیچھے آگے کھڑا ہو گیا انہیں تھپ تھپایا اور وہ پیچھے آئیا کیونکہ انہیں معلومات ہیں ہمیں معلومات ہی نہیں آپ اکیلے جا کے نماز پڑھ دیتے ہو وہ آپ کی جماعت کی نماز تھوڑی ہو گئی جواب جماعت میں ہوئی نہیں اگلی سب پوری ہوئی آپ اچھے پیچھے لاؤں اپنے ساتھ سکھو تو اب آپ کے ذہنوں میں آگئی بات اگر آپ اگلی سب میں ہو کوئی آپ کو پیچھے تھپ تھپایا تو آپ نے اچھے ساتھ پیچھے آگے کھڑے گا ہاں جو ان کا سوال یہ ہے کہ حجرِ اسفت کا بوسہ لینا سنت ہے پھر دور سے استلام کیوں کرتے ہیں بھئی نبی کا حکم ہے اصل میں جب بھیڑ بڑھنے لگی نا اور حجرِ اسفت کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہوا نبی کیلئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسلام یہ ہے کہ کعبے کے سامنے ایک پٹی بنی ہوئی ہے جو لوگ عمرے پہ یا حج پہ گہم ہیں وہاں سے وہ تواف کی شروعات کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد آٹھ اسلام ہوتے ہیں اس کے بعد وہ حجرِ اسفت کی طرف اس طرح سے ہاتھ کر کے اور اسے چومتے ہیں ایسی وہ ایک سمبولک ہے کہ آپ نے جیسے حجرِ اسفت کو سنا مجھے جو سمجھ میں آئی یہ بات اس میں نبی کا حکمت یہ لگتی ہے مجھے حالانکہ کنفرم نہیں ہے کہ حجرِ اسفت کو چومنا تو سنت ہے لیکن کسی کو تکلیف دینا حرام ہے تو جو لوگ وہاں بھیڑ کھٹی ہوتی ہے اگر آپ نے ان کا کرتہ پکڑ گیا احرام گندہ ہو گیا یا آپ نے اس کے چوٹ لگ گئی میں نے دیکھا بہت لوگوں کو فون نکل جاتے ہیں شدت کی ویسے وہ جب بڑھتے آگے دوسرے کو چوٹ پچا دیا آپ نے وہ آپ کے لئے نجائز ہو گیا حرام ہو گیا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے استعمال استلام کریں اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو آپ حجرِ اسفت کا پورسہ لیں ادر وائز دور سے استلام کریں آپ کا انشاءاللہ تواب بھی پورا ہو جائے گا اور عمرہ بھی پورا ہو جائے گا جی کیا شیئر پر زکاعت جو نہیں ہے ان کا سوال یہ ہے کیا شیئر پر زکاعت ہے بلکل وہ ایسٹس ہیں جتنی بھی آپ کے پاس سونت چاندی یا جو بھی چیزیں بجنس کی ہو ان کے جب آپ چتھا جوڑتے ہیں اس پر شیئر بھی اس ٹائم کی جو کی ان کی قیمت ہو انہیں نیچے جوڑیں اور ان پر بلکل لکات دیں ہر سال جی آپ کے دل کو کیا لگتا ہے آپ کے دل کو کیا لگتی ہے میں بتاؤں ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ان لوگوں نے ایسے اسٹیکشن دے دیے ہیں کہ ایک بار جو احرام میں ہوگا وہ نیچے تواف کر سکتا ہے مطاف میں اور بھیڑ کی وجہ سے باقی انہوں نے اوپر کھول دیا جس کا لمبا چکر ہوتا ہے تو اب لوگ یہ کرنے لگے کہ احرام جھوٹا باندھ گئے اور تواف کرنے کی وجہ سے چھوٹا تواف کرنے کی وجہ سے وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں انہیں تو نہیں پتا کہ احرام کی حالت بنی ہے احرام تو ایک ہزنیت کا معاملہ ہے دو کپڑوں کو نام احرام تھوڑے ہی ہے تو وہ احرام میں ہے ہی نہیں ان کا وہ تواف ہی نہیں ہوا وہ جھوٹ ہوا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ماذا اللہ اللہ کو تھوڑی دھوکہ دے سکتا ہے کوئی اپنا آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہو اس لیے بالکل یہ کام نہ کریں آپ تواف نہ کریں اگر آپ کے اندر حمد نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ جھوٹ نہ پھیلائے ہوا جس مقصد سے انہوں نے اس کی بھیڑ کو روکنے کے لیے مقصد تو ان کا فوت ہو جائے گا سارے 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 احرام مالکہ اور آپ دھوکہ دینے والے ہوئے نبی نے تو یہ فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے اس لیے وہ بالکل کوئی تواف نہیں ہوا آپ کم تواف کر لیں آپ اگر حرم میں گئے ہوئے ہیں تو تین چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا جن کا دیکھنا بھی محبت کی نظر سے سواب ہے اس میں ایک کعبہ شریف گیا ہے آپ اوپر بیٹھ گئے جا کے تواف کی جگہ پہ اور صرف نہارتے رہے سڑکی میں کو کعبہ شریف کو آپ یقین کریں جھوٹے سواب سے لاکھوں گناہ زیادہ آپ کو سواب مل جائے گا جو آپ نے جھوٹا تواف کیا ان کا سوال یہ تواف کرتے ہیں کعبہ دیکھنے کو منع کرتے ہیں وہ اصلاح میں توجہ کی طرح دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے صرف یہی فرق ہے نماز میں اور تواف میں یہی فرق ہے کہ نماز میں اور تواف میں دولوں میں جو ہے وہ وضو ضروری ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آپ تواف کرتے بات بھی کر سکتے ہیں اور نظر بھی ضرور کر سکتے ہیں لیکن غیر ضروری طور پر نہیں کہ آپ بار بار ادھر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ ویسے بیٹھے ہیں حرم میں تو آپ محبت کی نظر سے اسے نیہار رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے اجر بھی ہاں جی ان کا سوال یہ ہے اللہ کا کون سا ذکر کریں جو دنیا اور آخرت سوال بھائی تذبیر کے بارے میں انہوں نے پوچھا وہ تو میں بعد بھی بتا دوں یہ آج ہی سوال آیا تھا پر خالب میں میرے پاس آج بھی دن میں مرگز میں بھی یہ سوال آیا تھا اصل چیز ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد اگر آپ نمبر دو مال بیچتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ بدنظری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر آپ ملاوٹ کرتے ہوئے یاد کر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اپنے پڑوسی کی ایڈ دباتے ہوئے اس کی زمین دباتے ہوئے اس کی نالی بن کرتے ہوئے یا اسے ستاتے ہوئے کو یاد آگیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے ہڑ گیا تو یہ اصل اللہ کا ذکر ہے جو آپ کی دنیا بھی ثمار دے گا اور آخرت بھی ثمار دے گا بختی طور پر آپ کو دنیا بھی مفتان لگ سکتا ہے لیکن آخرت آپ کی ثمار جائے گی دنیا بھی ثمار جائے گی انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھنی خود ہو جائے گی تذبیح کے بارے میں میرے خواہد میں اشارہ آئیت میں تو بہترین تذبیح میں آپ کو ارتارہ قرآن کی آیت ہے پہلے مجھے کئی میرے استادوں نے بتائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الاختی حسنتوں وقینا داونا اس سے بڑھیا دعا دنیا اور آخرت کے لیے نئی ہے قرآن کی آیت بھی ہے اور بہت سارے مجھونوں کی بتائی گی اسے تو آپ باندھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنی عزت ہے یہاں پہ بھی ملے گی اور اتنی عزت ہے آخرت کے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو یہ ہے تو اسے اپنے روٹین ملے جو لوگ نہیں پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے جتنا بھی ٹائم ہاں کیونکہ سوال یہ ہے جس سے نگاہ نہیں ہے اس سے پڑھ رہا ہے اور لوگ شدت اس سے آ کرتے ہیں عدت کے دلوں میں آپ نے خود ہی جواب دیتی اپنا یہ شدت ہی ہے آپ پڑھ رہا زندگی میں کریں تو بہت بہتر ہے عدت میں آپ کے اوپر اور زیادہ پابندی اس لیے لگ جاتی ہے کہ آپ دنیاوی تفریح ہسی مزا اور یہ نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اور زیادہ پابندی علماء الدین نے لگائی ہے ورنہ اصل تو بات یہ ہے کہ اصلی زندگی میں بھی جب آپ عدت میں نہیں ہیں تب بھی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے پردہ جو ہے وہ واجب ہے قرآن کی آیت ہے اس بارے میں سور نور سور عذاب آپ پڑھیں گے تو عورتوں کے پردے کے بارے میں کھلا معاملہ ہے ہاں جی ان کا سوال یہ ہے مسجد کے امام صاحب چار نمازیں پڑھاتے ہیں فجر میں نہیں آتے چاہے ٹھیک ہے بھائی اگر انہیں کمیٹی کی طرف سے اجازت ہے اور کمیٹی کو معلوم ہے کہ چاری پڑھائیں گے تو کوئی حرج ہے دوسرے اگر انہوں امام اور کو کھڑا کر رکھا ہے فجر ان کی جو ہے وہ نہیں پڑھا پاتے وہ دور رہتے ہیں اور نہیں آ پاتے سردی بھی ہے برسات بھی ہے اور کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی نہیں آتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کمیٹی انہیں اجازت دیتی ہے لیکن اگر کمیٹی اجازت نہیں دیتی اور انہیں بار بار ٹوکتی ہے تو ان کے لیے گناہ کبھی رہا ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پانچ نمازوں کا کمیٹمنٹ کیا ہے جو تنخل لے رہا ہے وہ پانچ نمازوں کی لے رہا ہے اس ٹائم کی مطلب اس ٹائم پہ آنے گی تو اس لیے یہ سمجھ لیں امام صاحب کہ اللہ کیا حساب دینا ہے کوئی بھی ہو آپ کا آفیس کا معاملہ ہو جو آپ نے کسی کمپنی کو جوان کیا آپ نے سائن کیا کہ میں صبح دس بہے سے شام کو چھ بہے تک آپ کی کمپنی میں کام کروں اگر آپ چار بجے اک جا جاتے ہیں بینا کمپنی سے اجازت لیے تو آپ کے لیے گناہ وہ کمائی آپ کے لیے ٹھی نہیں اسی جائز ہے بدگوانی نہیں کرنی چاہے اچھے گوان کے ساتھ رکھیں کوئی گو نہیں اگر انہیں مالوں پڑتا نہیں آرہا انہوں ہم صاحب کو ہٹوا دے کمیٹی سے بات کریں ہاں جو کیونکہ سوال یہ ہے کہ مکان دکان یا پلوٹ بکوانے کا کمیشن لینا دینا کیا جائز ہے بلکل جائز ہے بھائی وہ سرویس کے اپنے چار لے رہے وہ وہ معاملہ پہلے تیہ کر لیتا ہے دو پرسنٹ لیں گے آدھا پرسنٹ لیں گے تین پرسنٹ لیں گے میں نے بھی جو زمینیں یا چیزیں لی ہیں ان میں تیہ کر لیا پہلے لوگوں سے آدھا پرسنٹ دیں گے یا ایک پرسنٹ کوئی حرج نہیں ہے لینے بھی دینے بھی دونوں طرف سے لینے یہ پتہ نہیں کون سی حدیث سے ثابت ہے بات کہ یہ ایک طرف کا لینا چاہی ہے کہاں نہ رسول اللہ نے فرمایا نہ قرآن کی گویا ہے اپنی طرف سے بنا رکھتی چیزیں اس لیے بلکل جتنی محنت ہو کر رہا لوگوں کو آج کل کنونس کرنا آسان نہیں ہوتا کتنے چکل لگانے پڑتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے جو چیزیں لینا جو بیچ میں دلال ہوتے ہیں وہ بیچارے دددس بار ہوا جائیں گے ان کی جھڑی چیزیں سنیں گے میری بات سنیں گے میں نے انہیں کچھ سختی کہہ دی وہ سب برداشت کرتے ہیں اس کی سرویس ہے ان کی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی سے الگ سے تیہ کر لیں وہ کیا وہ حرام ہے اگر وہ بینہ اپنی پارٹی کو بتایا الگ سے کچھ لے رہے وہ تو بالکل حرام ہے لیکن ان کا کمیشن جائی ہے ہاں جی ہاں اچھا آپ حج کو گئے ہوئے تھے سوال آ چکا ان کا سوال یہ ہے کہ آپ زمزم میں سادہ پانی ملا کے لوگوں کو باٹھ سکتے ہیں کیونکہ پانی تو کم ہوتا ہے پانچ لٹر دیتے ہیں وہ بلکل باٹھ سکتے ہیں بھائی اگر پوری شیشی میں آپ ایک بھوم بھی زمزم ڈال دیں گے نا تو یہ بات سائنس سے ثابت ہوگی جپان کے لوگوں نے ثابت کی کہ پوری پوری شیشی زمزم بن جائی اللہ نے ایسی صفت رکھی اس میں تو بالکل ملا کے باتیں اور سب لوگوں سراب کریں جتاں پورے ڈرم میں آپ دس بھی زمزم بن جائے انشاءاللہ ان کا سوال یہ بیجلی کی چوری کرنا کیسا ہے چوری اسلام میں حرام ہے آپ اس بیجلی کی چوری سے جو موٹر چلا رہے ہیں اس کے پانی سے جو وضو کر رہے ہیں نئی وضو ہوا جو غسل کر رہے ہیں آپ پاک نہیں ہوئے آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ آپ اللہ کے دشمن ہیں قرآن میں اگر حیچت نہیں ہے تو آپ ایک کمرے کا پنکہ چلا کے ساتھ اکھٹے ہو جاؤ وہاں بیٹھو اللہ سے دعا کرو اللہ حیچت کر دے آپ کے پورے کمروں میں پنکہ چلیں لیکن بیجلی کی چوری کر کے اور ایماندار بھی رہنا ایمان والا بھی اپنا آپ کو کہنا یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تذبیع کھیجھتے رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے نمبر دو مالی بیچیں گے چوری کا مالی بیچیں گے کیسے ہو جائے گا اصل تو دنیا اور آخرت بنانے کیلئے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے آپ کو کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہیں جو حرام کام ہیں انہیں صفائی کرنی ہے تب آپ پیور ہوگے تب مخلط بنو گے جن چلی اللہ نے کہا قرآن میں کہ میرے مخلط بند ہو تو کچھ نہیں بگاڑا سکتا آپ کے دماغ میں بھی نہیں آنے کی بیجلی چوری نہیں اگر آپ اللہ کے مخلط ہوگئے شیطان بگاڑی نہیں سکتا آپ ان کے سوال یہ ہے بہت سے لوگ بی پی سے بچنے کے لیے کڑا پہنتے ہیں کیا ہے ٹھیک یہ سب خرافات ہیں اور لوگوں کی اڑائی باتیں ہیں اپنے کڑے بیچنے کے لیے میرے نظرین تو یہ شرک ہے آپ کا سارا توقع اس کڑے پہ ہو گیا آپ دوائی کھاؤ گے تو اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی کہہ کے تو کھاؤ گے آپ کو یقین ہوگا اللہ میرا شفہ دے گا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں جو کڑے پہنے پہنے ہیں اس کا بدلہ وہ آپ اسی پہ توقع کر رہے ہیں آپ کا اللہ پہ توقع ہی نہیں ہے میرے نظرین تو ٹھیک نہیں ہے بھائی آمین ان کا سوال یہ ہے کہ بکرہ صدقہ کرنے کی منت مانگی دی کیا اسے اس کے بدلے پیسے دے سکتے ہیں بلکل دینے چیزی پیسے اور آج کل بکرے کا کیا ہے یار اس طرح تو کوئی ثابت ہی بھی ہے بکرے کے صدقہ کرنا سوائے عقیقے اور بکرے پہ جو آپ قربانی کرتے ہو یا پھر دم مہا پہ دیا جاتا ہے حج میں یا عمرے میں ان کے علاوہ قرحی ثابت نہیں ہے اس طرح سے صدقہ کرنا تو اگر انہوں نے یہ تیہ کر بھی لیا تو اتنی رقم غریبوں میں بار دیں اگر آپ دو چار غریبوں کے گھر اناج بھی بھر دیں گے اتنے پیسے ہوگا ان کا مہینہ کیا پیر رکھنا ضروری ہے جس کا پیر نہیں رکھنا ضروری ہے جس سب بیکار کی بات ہے کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی جس کا پیر نہیں اس کا کوئی شتان نہیں یہ سب لوگوں نے اپنے شاگیر بڑھانے کیلئے چیزیں جو ہیں بڑھائیں روز میرے پاس لوگا کوئی دن شہد ایسا نہ جاتا ہو کہ لوگ میرے پاس دو چار یا نہ کہتا ہو جو ہمیں بیعت کرنے بیعت ہی نہیں ہے یہ جس طرح کی بیعت ہمارے موچنے میں چل گئی یہ صرف مریض بڑھانے والی بیعت ہے کچھ نہیں مائنے رکھتی ہے بیعت ہوتی ہے کہ میں خلف اٹھاتا ہوں قرآن ہاتھ میں اٹھتا تھا خلفہ راجدین کی بات میں بتا رہا کہ میں جب خلف لیتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کو تم پہ نافذ کروں گا اور اللہ کے دین پہ چلوں گا تو پبلک بھی پھر خلف اٹھا کے لوگ جو ہیں قرآن ہاتھ میں لے کے کہ ہم آپ کی تباہ کریں گے جب تک آپ اللہ کے دین پہ چلتے رہے یہ ہوتی تھی بیعت اب کہیں گی بیعت سالے کہ سالے جیتنے بھی آپ یقین کرو میں ایمان سے بات کہہ رہا کہ اکثر آنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلا پیر صاحب سے بیعت ہے فلا پیر صاحب سے بیعت ہے جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی نمازیں کہتی کہ جی نماز نہیں کل جا اب کائے گا کائے گا بیعت تو تیرے پیر جو تو نماز نہیں کل جا تیرے پیر کو بھی نہیں پتا تو اس لیے بیکار کی بات ہے اصل پیر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاگر کا در بنائے تو وہ بلکل ان کی نگرانی کریں ان کی مونیٹرنگ کریں کہ ان کی سالات میں اب جو ان کے شاگر شراب پی رہے جوے کھیل ہیں سٹے لگا رہے ہیں یا نمازی نہیں پڑھ رہے ساتھ میں پیر صاحب کی نہ پکڑ رہ جائے کہ تو نے کائے کو تعداد بڑا رکھی دیے ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ویزی ٹویزہ پہ جا کے حج کرتے ہیں وہ کس شکل میں جائز ہے اگر گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں ہے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے پچھلے سال تک گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں تھا کسی بھی شخص کے لیے اس سال گورنمنٹ کو اتراز ہوا تو اس سال جتنے لوگ گئے ان کا جو اللہ حج قبول کر لے ویسے تو عرفات میں کھڑے ہو رہے ہیں نہ بھجائے مگر انہوں نے قانون توڑا جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کا قانون جو ہے فالو کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اسی لیے اتنی موتیں ہوئیں کہ ان کا انتظام ہی تھا مینا میں اتنی گرمی پڑی ان کا انتظام ہی تھا مکہ میں جو وہاں سے ریپورٹ نکل کے آئی نہ بعد میں اتنی موتیں اگر وہ لوگ صحیح ویزا پہ جاتے ہیں حج کے ویزا پہ جو لوگ ویزیٹ ویزا پہ جا رہے ہیں ان کا آرینجمنٹ گورنمنٹ نے کیا ہی اپنے خیموں میں نہیں خوش لے دیا کیونکہ خیمیں چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اسی لیے اتنی امبات ہوئی اندام آگیا سعودی گورنمنٹ میں انہوں نے پہلے سارا کچھ انتظام کر جا تھا میں تو بلکہ اس ٹائم ویڈیو بنا کے ڈالی نیٹ پہ صرف اگلے سال وہ اس طرح کے جھوٹے بھی صحیح پہ نہ پہنچیں بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی بہت معاشرین میں میں نے سنی بات کہ ایک حافظ جو ہے وہ دس لوگوں کو جندت میں لے کے جائے گا اور حافظ کے ماباپ کو تاج پناہ جائے جو سورج کی طرح چھوٹے ہیں جھوٹی حدیث ہے بلکل نہ نبی نے فرمایا نہ کوئی قرآن کی آیا تھا اور یہ حافظ اسی چکر میں حافظ بڑھانے کی لئے اپنے مدر سے چلانے کیلئے حدیثیں گھڑی گئی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے سچی حدیث صرف اپنے مدرسوں کو بھرنے کیلئے اب کیا ہوا اس حدیث کا یہ معاشرے میں پھیلی ساٹھ ستر سال پہلے سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے ضرور گھر کا ایک بچہ جو ہے اب میرے پاس عورت ہے یہ میرا جی ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بنا میں نے تو خود حافظ بن کے دکھا باپ آنگے جی میں حافظ بناوں گا میں نے تو بنا تیرا قرآن نہیں پڑھا ہوا خود حافظ بن اب بیمار بچہ اس پر ڈنڈے پر سارا کے محلوی نے آج بھی میرے پاس آیا کہ آنکھیں اس کی خراب ہو گئی بچے کی دور ہو گئی اور ماں کہہ رہی کہ یہ تو چھتے یا خوشی کر رہے میں تو حفظ کروں میں ظالم ہو تم لوگ اپنے اولاد کو ایسے ظالموں کو حوالے کر رہے ہیں نبی نے تو کبھی بچوں کے ہاتھ بھی اٹھایا حفظ کرا رہا ہے اپنے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس وقت انجینئروں کی ضرورت ہے حافظ تو ڈلے اٹھاؤ اور حافظ آجا ہاتھ میں اور ایسے حافظ تو نماز ہی پڑھتے روز میرے پاس نماز آتا ہے میں ایمان سے کہہ رہا آپ کو کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تیری نماز ہے نماز ہے حافظ کلام پاک اٹھا کے نہیں دیکھتا نماز پوری نہیں پڑھتا ماباب کو آکھ سے دکھا ہوئے ہاتھ اٹھا ہوئے اور ایسے ایسے گزرے کہ شراب پی پی کے ڈالیوں پر پڑھے کہا ہے کہ حافظ صرف اپنے ماباب کی خواہش پوری کر رہے ہیں کہ ماباب جو ہے وہ حرام کام کرتے ہوئے بھی جنت پہ پہنچے ہوئے دس کو لے کے جا جنت میں چاہ زانی ہو باپ چاہ شرابی ہو چاہ جوانی ہو ممکن ہی نہیں ہے یہ حدیث ہے لیکن نبی نے فرمایا جو میرے سے جوڑ کے کوئی غلط حدیث بیان کریں کوئی جھوٹی بات بیان کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہانم بنا لے تو دریں جو لوگ اس طرح کی حدیثیں سپریڈ کرتے ہیں معاشرے میں پھلاتے ہیں انہیں ڈرنا چیئے اس بات سے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا لگی ہوئی ہے ان کا سوال ہے باعمل حافظ جو ہے وہ جائے گا بسکل جائے گا تو آپ کی بسکل بات ٹھیک ہے بھئی جو قرآن پر عمل کرے گا وہ نبی حافظ ہو تب بھی جائے گا بھر قرآن تو شفاق کرے گا حدیث ہے اس کی تو یہ تو ایسے کہنے والا لوگ تو فورا مال لے اور ہاں بیٹے بتاؤ کیا کرے ہیں ان کا سوال ہے کیا سنی شیاؤں میں شادی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے کلمہ کو بھائی ہے جب عیسائیوں میں یہودیوں میں شادی کی دعات قرآن دیتا ہے تو یہ تو ہمارے بھائی بلکل شادی انہیں عورتیں دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں یہودی اور عیسائیوں کو صرف ان کی عورتیں لے سکتے ہیں اپنی عورتیں انہیں نہیں دے سکتے قرآن ملا کرتا ہے لیکن ان کی عورتیں لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں یہ بات جوڑی ہوئی ہے بہت زیادہ پہلے میں بھی یہ بیان کرتا تھا کہ گائیں کے گوش میں جو ہے ان کا سوال ہے کیا گائیں کے گوش میں شیفہ وہ بیماری ہے اور گائیں کے دودھ میں شیفہ ہے اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کسی حدیث سے ثابت ہے یہ بھی گھڑی بھی حدیث ہے گائیں کے گوش میں اگر بیماری ہوتی تو آج ہی تو آیت آئی ابراہی علیہ السلام نے بھنا ہوا بچھلا کو گائیں کا بچھلا تھا ایک نبی کیسے پیش کر دیتا ہے کب بیماری والی چیز مہمانوں سامنے آج ہی آئی آیت اتفاق سے سب گھڑی بھی باتیں ہیں کیونکہ یہاں غیر مسلموں میں گائیں کا گوش کھانا ممنوع ہے تو ہم نے در کے مانے اس طرح کی حدیثیں ہمارے بزرگوں نے بنا دیتا ہے اس لیے دروں مت کھاؤ مت گائیں کسی بھی چیمت سے ہمیں اپنے بھائیوں کا اکرام کرنا اگر ہم ایک چیز اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو کوئی حضی ہے لیکن آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ہم ہاں کو ملتا ہے بلکل کھان سکتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے گائیں کی جو اس میں یہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا اور سور بقرا بقرا گائیں کو تو کہتے ہیں پوری گائیں جو ہے زبا کرنے کا ذکر اس میں جو موسیٰ علیہ السلام اگر اس میں بیماری ہوتی تو نبی اس طرح زبا کرنے کا ذکر دیتے ہیں یا دوسر میں نے مثال دی دیا یہ سب اپنے طرح سے بنائی ان کا سوال یہ ہے بیوی پر اس کی غلطی پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے بھائی بلکل غلط ہے قرآن صرف ایک جگہ جا دیتا ہے اگر آپ کی بیوی نافرمان ہو اب بچ چلن ہو اور وہ آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر رہی ہے تب اسے پہلے سمجھاؤ پھر اس سے بستر علک کرو اس کے بعد بھی نہ مانے تو ہلکی پھلکی مار اسے دو صحابہ اقرام صاحب نے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بیان کی ہلکی پھلکی مار کی تو ان سے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور کیسی مار کہ حضور کے ہاتھ میں اس نے مسواق کی لمبی ڈنڈی حضور نے کہا اس سے مارو اور ٹانگو میں مارو چہرے پہ نہ مارنا ایسی طرح نہ مارنا کہ اس کے نشان پڑھ جائے مطلب صرف تنبی کے لیے مار ایسا تھوڑی کہ جانور کی طرح مارو تو یہ جو ہمارے معاشرے میں مسلمان اپنی عورتوں کو گائیں بھیسوں کی طرح مارتے ہیں اللہ کیاں پکڑ آجے گی یہاں تو یہ کمزور ہے وہاں تو نہیں کمزور ہوں گی تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ آپ سے تو نہیں پوچھے گا تو اچھا تھا ہے برا تھا آپ کی بیویوں کو بلانے میں اور وہ پوچھے اس سے پوچھے گا یہ تیرے ساتھ کیسا تھا جھوٹ تو بول نہیں سکتی آپ نے اس پہ ہاتھ دکھایا ہوگا اس کے ماباں کو گالی کی ہوگی اس کا دل دکھایا ہوگا انہوں فوراں بول پڑے ہی نہیں تو میرے ساتھ ایسا تھا بس آپ کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ کرائٹیریاں دے گئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بہتری رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اور آگے یہ فرما ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں تو آج سے اپنی بیویوں کی بہت قدر کر رہے ہیں دیکھو ایک بات سبا آپ کی جو بیوی ہے نا مطلب ایک پرسینٹ کی کوئی بات کرتا نہیں نینانو پرسینٹ بہت شریف عورت جاتی ہے شادی سے پہلے وہ اپنا آپ کو چھونے بھی نہیں دیتی اور اللہ کے ایک کلمے پر آپ کی بستر باگے بیٹی اور اپنا سب کچھ آپ کو سوٹے آپ کو حرام سے بچاتی ہے آپ کو بچے دیتی ہیں آپ کو باپ بناتی ہیں نونو مہینے آپ کی بیویوں نے کس طرح بھٹا آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے ہوتا ہے اتتے موٹے موٹے پیر نہ کھایا جاہا پانی کی بیوی تو اٹھی ہو جائے آپ ان کے اعترام کرو آپ یقین کرو جب میرے پہلی بچی ہوئی نا یہاں شعبہ جائیں لکٹر ہے اس کے ہاں میری بیوی داخل تھی ابھی میں پہنچی رہا ہے جب مجھے خبر ہو تو مجھے باہر چیسوں کے آواز آ رہی ایک سال بعد مجھے اپنی بیوی کی محبت اُڑی تھی جب میں نے دیکھا کہ اتنی تکلیف ہیں ماں کی یہ حالت ہے آپ دیکھو نا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ بازی بازی تو مر جا آپ نے سنوہ بچہ دیتے ہیں مر گئے تو ان کی بہت اعترام کرو یہ اپنے باپ کی لادلی ہوتی ہیں شہزادی ہوتی ہیں اور آپ انہیں کتوں کی طرح سے اور جان والوں کی طرح سے ماننے شروع کرتے ہیں میں تو ان ماں باپ سے بھی کہوں گا اسے کم سکا ہوں اپنے گھر میں دو وقت کی روٹی دے دو اسے مرنے کیلئے تو مچ چھوڑیں کیسے ماں باپ ہے جانوہی طرح اپنی بچیوں کو مارنے کیلئے دوسرے کو چھوڑ دیں اور اسے سالے کو جیل پر آؤ چھوڑ دیں بچی ہو گیا آج ساڑھے دس ہو گیا آج کے لیے اتنے کافی آگلے ہبتے بھی نماز نو بجے ہوگی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آلی سیدنا محمد اے اللہ تُو ہمارے گناہ و معاف فرما دے یا اللہ تُو رحمت فرما دے یا اللہ تُو فضل فرما دے یا اللہ ہمارا بیٹھنا خبول فرما دے یا اللہ ہم نے آج پڑا سنا اس پر حمل کی توفیق تا فرما یا اللہ قرآن پر چلنا آسان فرما قرآن کی تعلیمات کو ہماری زندگی مطار دے ایمان والی آسان زندگی ایمان والی آسان موتا تا فرما یا اللہ ہمیں ظلم سے زیادتی سے سکینہ سے بغس سے نمبر دو مال بیجنے سے بد نظری سے ہماری حفاظت فرما ہمیں گالی گلوج غصے سے بچا یا اللہ ہمیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے بڑھوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفق کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے جو رشتدار فوت ہو گئے ان کی مقفرت فرما آج ہی میری ایک سچی کا انتقال ہوا ان کی مقفرت فرما یا اللہ پاک سب کا بھلا فرما یا اللہ ایمان سے مال امال فرما یا اللہ ہم سے جو کتائی ہوتی ہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما حضور کی حضر جی کی محبت عطا فرما حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما سبحانہ ربکر رب العزتی ام ایسی فون اسلام علیہ المرتلین